آپ موجودہ دور میں جو گمراہی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہو رہی ہے یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹیگرام پر ہمارے نوجوان صبح سے شام تک عجیب و غریب ہر ایک کا بیان ہر ایک کی باتیں سمات کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے کئی ایمان والوں کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے اور بعض نوجوانوں نے کہا مجھ سے کہ ہم فلان کو سنتے ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی وہ گمراہ ہے اس کو نہ سنے کہتے ہیں کہ نہیں اس کے یوٹیوب پر دس لاکھ فالوور سے دس لاکھ فالوور سے سبسکرائبر ہے یوٹیوب پر اتنے قصی تعداد میں دس لاکھ فالوور سے اسی لئے ہم بھی اس کو پالو کر رہے ہیں لیکن آپ کو بڑی ایمانداری سے بکلاتا ہوں یہ جتنے یوٹیوب کے فالوور سے سبسکرائبر ہے جتنے فیس بک کے فالوورز ہیں ان فالوورز کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اسی لئے کہ یاد رکھ لیں اگر فالوورز کو دیکھنا ہو تو دنیا میں سب سے بڑھ کر شیطان کے فالوور سے شیطان کے راستے پر چلنے والے بھی بہت یاد آپ کو بلے گے تو کیا شیطان کو پالو کرنے لگیں گے فالوورز کو دیکھ کر اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شراب کے بھی بہت فالوورز ہیں تو کیا شراب پینا شروع کر دیں گے فالوورز کو نہ دیکھو کہ اس کی تعداد اتنی ہے اس کی میجرورٹی اتنی ہے یاد رکھ لیں حدیث پاک میں میرا آقا فرماتے ہیں کہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا بہتر فالوورز کو دیکھنے والے بہتر کو دیکھ کر جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائے گے میرا آقا فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہوگی وہ جماعت جنت میں لاقل ہوگی تو یہ فالوورز کو نہ دیکھیں یہ موجودہ دور کے یوٹیوب کے فالوورز کو دیکھ کر فلان کتنے فالوورز سے جا رہے ہیں دیکھ دیکھ کر اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں فالوورز کو دیکھنا ہو تو حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے فالوورز کو دیکھیں فالوورز کو دیکھنا ہو تو میرے غوث عاظم کے فالوورز کو دیکھیں فالوورز کو دیکھنا ہو تو میرے غریب نواز کے فالوورز کو دیکھیں فالوورز کو دیکھنا ہو تو حضرت بندہ نواز کے فالوورز کو دیکھیں صرف الاسلام عارف باللہ امام محمد انبار اللہ فاروقی رحمت اللہ علی کے فالوورز کو دیکھیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو ایمان بھی دیا ہے عقیدہ بھی دیا ہے نبوت لاکھ کافروں کو میرے غریب نواد نے کلمہ پڑھایا ہے یہ حقیقت ہے یہ فیس بک یا یوٹیوب کے یہ فیٹ فالورز ہیں پیسہ خرش کریں گے تو یوٹیوب فالورز کو بھی بڑھا دے گا پیسہ خرش کریں گے تو فیس بک اپنے تمہارے فالورز کو بھی بڑھا دے گا یہ جھوٹے فالورز کے پیچھے جا کر اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں اپنے عقیدے کو اللہ والوں کے نقش خدم پر چلنے والے بنائیں عورس آزم غریب نواز بندہ نواز امام آدم ابو حنیفہ یہ جتنے عظیم المرتبت ہستیہ ہیں ان کے نقش خدم پر چلیں گے تو جنت کے راستے پر چلیں گے اگر گمراہ لوگوں کے نقش خدم پر چلیں گے وہ بہتر جو جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے انہی کے نقش خدم پر جائیں گے تو الگت حضور بانی جامدانیہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچائے گمراہ لوگوں کے نہ بیانات سنیں نہ واض و نصیحت سنیں اللہ تعالیٰ سے